اسلام علیکم ایوریوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج جو میں بنانے لگی ہوں اپنی ویڈیو وہ بہت ہی خاص ٹاپک پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو گھروں کے اندر جو تھے نا وہ درخت لگے ہوتے تھے مختلف پھروں کے تو آج کل کے جو دور ہے اس میں درخت جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کرتے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی بیلڈنگز بنتی جا رہی ہیں تو وہ وقت بڑا اچھا دور تھا اور جو بچے تھے وہ مختلف جو پھل تھے وہ توڑنے کے لیے گھروں کے باہر جاتے تھے اور پتھر مارتے تھے اور جو کچھ بھی لگا ہوتا تھا جیسے بیر ہو گئے اور کننو ہو گئے لیمو ہو گئے اور بناناس ہو گئے شیطوت ہو گئے وہ توڑتے تھے بچے لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو گھر بن گئے ہیں جس کے جیسے درخت جو ہیں بہت ہی زیادہ کام ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ اب ہمارا جو بلکل ساتھ والا گھر تھا اس کے اندر بیری کا درخت لگا ہوا تھا تو اس وقت جو بیری کا درخت تھا جو میں چھوٹی تھی جتنی یہ سارا ہے اس وقت کی بات ہے تو جو بیری کا درخت لگا ہوا تھا وہ دن بے دن پھیلتا جا رہا تھا اس کے پر بہت زیادہ بیر لگے ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں بھی لگتا تھا یہ جو درخت ہے گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے تو اتنا زیادہ جو پھیلوہ والا درخت ہے وہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت جی باتیں بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ جو درخت ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جو چڑے لے اور جننات کا سایہ ہوتا ہے جی ہاں یہ ہم نے اس وقت سنا تھا کہ چڑے لے اور جننات کا سایہ ہوتا ہے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہوتا چڑے لے اور جننات کا سایہ نہیں ہوتا جی تو وہ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ جی کیسے نہیں ہوتا خاص طور پر جو بیری کا درخت ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ جننات کا درخت ہے جننات کا اس کا جو پھل ہے بیر کا وہ جننات کا پھل ہے تو جو درخت ہے اس کے اوپر کیسے جنات وغیرہ یہ چڑے لے رہ سکتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے درخت کے جو پتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اس کے پتوں سے پانی میں اس کو آپ ڈال کر یا اس کو بوائل کر کے اس کے پانی کو استعمال کریں نہائیں تو جو ہمارے جسم کے اوپر جو کالی جادو کے اثرات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے جو بیری کا پانی ہے اور اس سے جو ہے نا بالوں کے امراض وہ بھی ختم ہوتے ہیں جیسے کہ بالوں میں ہمارے خشکی ہو جاتی ہے بالوں میں خارش ہوتی ہے ڈینڈرف کے وجہ سے تو اور بال گننا شروع ہو جاتے ہیں اور بال بھڑتے نہیں ہیں تو جن خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت زبدیست چیز ہے تو بیری کا جو درخت ہے نا وہ پہلے گلی محلوں میں بھی لگے ہوتے تھے تو جس کی جیسے جو تینہ لیڈیز جاتی تھیں اور جا کر جو خاص طور پر جو دن ہوتے ہیں شب مراج کا دن جو ہوتا ہے اس دن کہا جاتا ہے کہ شب مراج والے دن خاص طور پر اس دن نہانے کا احتمام کرنا چاہئے بیری کے پتوں کے پانی سے تمام جو سارے سال کے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر کسی بھی قسم کے اثرات ہوں جنات کے اثرات ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے ان کے اوپر تو اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ناپاک قسم کے جنات ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اگر ہم بیری کے پانی سے نہ آئیں تو تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے تو ہمارے جو آس پاس ہیں جو درخت ہوتے ہیں جیسے کہ گراؤنڈ ہے جیسے ہمارے گھر کے پاس گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی اس وقت بیری کا درخت موجود نہیں ہے حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا جنت کا درخت ہے اور اس کے فائد بہت زیادہ ہیں اس کے بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا یہ جو بیر کا درخت ہے یہ لازمی لگانا چاہیے جہاں شیطود کے درخت لگے ہوتے ہیں جہاں کیلے کے لگتے ہیں جہاں امرود کے انار کے لوگ لگاتے ہیں تو یہاں بیر کا بھی لگانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا جو ہوتا ہے نس کا پانی ہے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گے کہ لیڈیز کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ مارے دن بھی نا کوشش کر رہے ہیں کہ اس پانی سے نہ آئیں بیری کا جو پانی ہوتا ہے وہ اور خاص طور پر اس کا جو پانی ہے اگر ہم بالوں کے لئے استعمال کریں تو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آج کل کی جو دور ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو گھر بن رہے ہیں وہ بند بند سے گھر بن رہے ہیں جو بند گھر بن رہے ہیں ان بند گھروں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے بھی ہوا نہیں آتی ہوا کے نہ آنے کی وجہ سے جو جسے کہتے ہیں نا ایک خاص قسم کا جو نیگٹیوٹی جھوتی نا وہ گھر میں پائی جاتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ گھروں کے اندر ہوا کا اندراج نہیں ہوتا ہوا کا اخراج نہیں ہوتا کسی طریقے سے تو گھر سارے کے سارے بند بنا دیا گئے ہیں جیسے کہ باہر کے ملک میں بنتے ہیں گھر سیم ویسے ہی جو ہے نا گھر جو ہے اب وہ پاکستان میں بن رہے ہیں تو پھر جس سولر پینل لگائے جاتے ہیں کہ جس سولر جیسے ہم جو ہے نا اپنے گھر کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم یو پی ایس لگا لے سولر پینل جو ہے وہ لگائیں تو اسے گھر کا جو ہے خرچہ وہ بھی بھڑ جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم جو ہے نا دو تین درخت جو ہے وہ گھر کے اندر لازمی لگائیں تو اسے جو ہوتا نا جیسے کہتے ہیں آکسیجن، ٹھنڈک یہ دونوں چیزیں بھڑتی ہیں گھر کے اندر اور بڑا ٹھنڈا سامحال ہو جاتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں اور جو درخت کے اندر جو چڑھیاں وغیرہ گھر بنا لیتی ہیں آپ کو پتا ہے پھر چہچا ہاتی ہیں تو اسے جو چہچا ہاتی ہیں جو چہچا ہاتی سے آپ کو پتا ہے ایک پہلے دور میں بڑا شور ہوتا تھا چڑھیوں کا اور چڑھیاں بیٹھا کرتی تھی اور گھینٹوں کے حساب سے چہچا ہاتی تھی لیکن آج کل جو ہے نا مجھے وہ بھی چڑھیاں چہچا ہاتی بلکل بھی کہیں بھی نظر نہیں آتی تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کہ ہم درخت لگائیں اور پھل دا درخت لگائیں جو پھل دا درخت ہے نا ان کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے پر اس پر ایسے درختوں کا جو بلکل سیدھے سیدھے ہوں جیسے کہ آج کل بڑا فیمس ہوا ہے درخت جس کا نام ہے الٹا شوک تو اس طرح کے جو درخت ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے جن کا کوئی سایا ہی نہ ہو بلکہ ایسے درخت لگا ہے جن کا سایا ہے اور جو بینیفٹ کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں جی تو آج میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں فیملی فرینڈز میں کہ جی بیری کا جو درخت ہے نا وہ بھی لگایا جائے جی جہاں باقی پودوں کی تراش خراش ہو سکتی ہے مالی کر سکتے ہیں تو بیری کے درخت کی بھی تراش خراش ہو سکتی ہے تو مالی وہ بھی کر سکتے ہیں تو بینیفٹ کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس جو بیری کا درخت ہے اس کا جو ہے نا اس کی پیدوار میں بھی آپ بدلاؤ لے کر آئیں لگانے کی صورت میں اور دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ہی بیری پیسی کے لئے ویڈیو کے ساتے ہیں جمالے